دوستو آج ہے گیارہ اکٹوبر اور گیارہ اکٹوبر سممندیت کرنٹ افیرز کے جتنے بھی مہتوپونڈ کوشن ہوگے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو بہت ہی مہتوپونڈ ہے اور آپ کی آنے والی پرکشاہوں کے لیے کرنٹ افیرز اس سے باہر نہیں جائے گا تو چلیے ویڈیو کو بیٹا ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن سکرین پر دیکھئے ویشو بھر میں بالکاؤں کے شکشہ جنم اور نوکری کی جاگرکتہ فیلانے کے لیے انتراثری بالکا دیواز کب منایا جاتا ہے very important question ہے تو اس کا صحیح طرح جائے گا دوستو option number 20 right answer گیارہ اکٹوبر کو پرتیورش ویشو بالکا دیواز منایا جاتا ہے دیکھئے ویشو بھر میں بالکاؤں کی آواز کو سشکت کرنے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے جاگرکتہ کرنا اس کا مکھے اددیش ہوتا ہے بہت ہی مہتوہ پونڈ پریشن ہے اور اکثر اگزام میں پوچھا جاتا ہے چلیے next question کی اور چلتے ہیں اگلا question سکرین پر دیکھے گا گجرات میں بھروج کے آمود میں پردھان منتری نریندر موڈی کتنے کروڑ روپے سے ادھک لاغت کی ویبھند پریوجناوں کا لوکارپن اور شلانیاز کیا ہے تو اس کا صحیح طرح جائے گا دوستو 8000 کروڑ دیکھئے 8000 کروڑ کی پریوجناوں کا انہوں نے شلانیاز کیا ہے دیکھئے ہمارے جو پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی ہے اپنے تین دیوسیے گرہ راج گجرات دورے کے دوسرے دن بھارت کو فارماسٹوٹیکل شیطر میں آتما نربھر بنانے کی دشاہ میں ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے جمبوسر میں بلک ڈرک پارک کی آدھارشلہ رکھی ہے ورش 2021 میں ان ڈرکس کا دواؤں کے کل آیات میں 60% سے ادھک کا یوگدان تھا دیکھئے یہ پریوجناہ آیات پرتیس تھاپن سنشت کرنے اور بلک ڈرکس کے معاملے میں بھارت کو آتما نربھر بنانے میں سہائتہ پردان کرنے کے لیے مہتوپون بھومی کا نبھائے گی تو کتنا ہو جائے گا اس کا آنسر کیا ہو جائے گا 8000 کروڑ کی انہوں نے پریوجناوں کا لوکارپن کیا ہے ہمارے پریوجناوں کا لوکارپن کیا ہے ہمارے پریوجناوں کا لوکارپن کیا ہے گجرات کے بھروچ میں چلیے ورش 2019 سے ساتوی بار سانسد رہے سپا پارٹی کے کس نیتا کا حال ہی میں 82 ورش کی آیو میں ندھن ہو گیا ہے اپ کو پتا ہوگا کل ملائم سی یادو کا 82 ورش کی عمر میں ندھن ہو گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ جو ملائم سی یادو ہے انہوں نے ورش 1992 میں سماجوادی پارٹی کا گٹھن کیا تھا اوروے ورش 1993-1995 میں اترپدری شراجی کے مکھی منتری بھی رہے ہیں اس لئے ہمارے پر تین دن کا راج کی شوک کوشید بھی کیا گیا ہے very important question ہے بہت ہی جیادہ مہاتپون اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے تو چلیے next question کیوں اور چلتے ہیں اگلا پریشن سکرین پر دیکھے گا 36 وے راستری کھیلوں میں کس کھیلاری نے hanging ملخمب میں سوڑ پدک حاصل کیا ہے تو دیکھیں اس کا پراناوکوری اس کا صحیح اتر ہو جائے گا پراناوکوری نے سوڑ پدک جیتا وہیں بات کی جائے پول ملخمب میں تو صدیق اپتا نے سوڑ پدک اور روپ ملخم میں رجک پدک حاصل کیا ہے تو اس کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا پراناوکوری اس کا صحیح اتر ہو جائے گا چلیے next question کیوں اور چلتے ہیں اگلا پریشن سکرین پر دیکھے گا ستمبر مہینے کے سروسیسٹ مہیلہ کھلاڑی کا پرسکار کس بھارتی مہیلہ کرکیٹر کو دیا گیا ہے very important question ہے تو کس کو ملا ہے ستمبر مہینے کا سروسیسٹ کھلاڑی پرسکار بھارتی مہیلہ کو تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا تو option number sees right answer حرمیت کور کو ملا ہے کس کو ملا ہے حرمیت کور کو دیکھیں حرمن پریت کور اس کا صحیح نام کیا ہے حرمن پریت کور دیکھیں حرمن پریت کور سروسیسٹ مہیلہ کھلاڑی پرسکار جیتنے والی بھارتی مہیلہ کھلاڑی ہے اور انہوں نے اپنی ہم وطن سلامی بلیباد جو اسمرتی مندھانہ تھی اور بانگلہ دیش کی کپتان نگار سلطانہ تھی ان دونوں کو ہرا کر یہ ہے کتاب حاصل کیا ہے کہ ان کو ہرایا ہے ہمارا دیش کی کھلاڑی سب سے پہلی جو اسمرتی مندھانہ آپ نے نام سنا ہوگا اور بانگلہ دیش کی جو کھلاڑی ہیں کپتان ہیں نگار سلطانہ دونوں کو ہرا کر یہ ہے کتاب انہوں نے حاصل کیا ہے ہرمن پریت کور نے آپشن نمبر سیز رائٹ آنسر چلی نیکسٹ کورشن کیوں چلتے ہیں اگلا پرشن سکرین پر دیکھئے گا حال ہی میں ارتشاست کے چھیتر میں نملکت میں سے کسے دوہزار باویس کے نوبل پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے تو کس کو کیا گیا ہے دوستو آپشن نمبر سیز رائٹ آنسر یہاں پہ جائے گا یہاں پر بین برنان کے ڈگلز ڈائمن اور فلپ ڈائب ان تینوں کو ملا ہے دوہزار باویس کا نوبل پروسکار ارتشاستر کے چھتر میں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہیں تو دیکھئے بات کی جائے جو دوہزار باویس کا نوبل پروسکار ہے امریکہ کے تین ارتشاستریوں نے ارتشاستر میں حاصل کیا ہے ان وجہتاؤں کے نام کی سوچی میں سب سے پہلا تو ہی یو ایس فیڈرال ریزرف کے پورو پرمک بین برنان کے کون ہے بین برنان کے تو یو ایس فیڈرال ریزرف کے پورو پرمک ہے بین برنان کے اور شکاگو وشیدہلے کے ڈگلز ڈائمن ہے اور سینٹ لویس مصوری میں واشنگٹن وشود دہلے کے فلیپ ڈائیوک شاملے تو یہ تینوں کہاں 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 ہیں پہلے تو ہو گئے آپ کے یو ایس فیڈرل ریزورف کے پور پرموکھے بین برنان کے اور دوسرے ہیں شکاگو وشود دہلے کے جو ڈگلس ڈائیمنٹ ہیں اور سنٹ لویس میسوری میں واشنگٹن وشود دہلے کے فلیپ ڈائیوک ہے تو آپشن نمبر سی اس کوشن کا بلکل صحیح تو جائے گا چلیے نیکس کوشن کے اور چلتے ہیں کس فائنینشل کمپنی نے حال ہی میں موتیلال اوسوال میں دو سو پچیس کروڑ روپے کا نیویش کیا ہے تو اس کا صحیح تو جائے گا تو موتیلال اوسوال کوشن میں ہی آنسر میں نے دے دیا تھا یہاں پر تھوڑا سا آپ دھیان رکھیے گا موتیلال اوسوال اس کا صحیح تو جائے گا دیکھیں ایشین فوٹویرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں موتیلال اوسوال ایشین فوٹویرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے ایک مہتوپون حصہ داری کے لیے دو سو پچیس کروڑ روپے کا نیویش کیا ہے تو آپشن آمبر ڈیزر آئیٹ آنسر ٹھیک نہیں یہاں پہ یہاں کوئل لکھنا نہیں تھا لیکن میں نے لکھ دیا گلتی سے ہمارے ٹائپر نیویشن کر دیا تو اس کا صحیح تو جائے گا موتیلال اوسوال چلیے نیکس کوشن کے اور چلتے ہیں اگلا پرشنے سکرین پر کیندری ناغریک اڈیان منتری جوترادی سندیا نے کس کیندر شاسید پردیش کے جمہوں میں کتنے کروڑ روپے کی پریوجناو کی گوشنا کیے تو اس کا صحیح تو جائے گا اس تو دو ہزار تین سو ایک سٹھ کروڑ روپے کی پریوجناو کی گوشنا کیے دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے دیش کے جو کیندری ناغریک اڈیان منتری ہیں وہ ہے جوترادیت سندیا جنہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ جو کیندری شاسید پردیش جمہوں کشمیرے وہاں پر آٹھ سو ایک سٹھ کروڑ روپے کی لاغت کے ناغریک انکلیو ہواییڈا اور پندرہ سو کروڑ روپے سے شریع نگر میں ٹرمینل عمارت کا وستار کیا جارت اس پر ٹوٹل دوہ سٹھ ایک سٹھ کروڑ روپے کی پریوجناو کا وہ وہاں پر سٹارٹ کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ آج یہ کرنٹ افیڈز کا شورٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے تو ہم نے لنک یہاں پر ڈسکرپشن میں دیا ہے ہمارا شورٹ چینل کا وہاں پر ایک منٹ کے اندر کل جو بھی مہتوپون ڈیلی کے کرنٹ افیڈز ہوتے ہیں وہاں پر بھی پڑھاتے اگر آپ شورٹ کرنٹ افیڈز پڑھنا چاہتے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے پلیز ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے جسے کہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹکشن ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد جہین جہ بھارت وان دے ماترم